اسلام علیکم فرینڈز کیا آلہ خریت سے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خریت سے ہوں گے آپ کے ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے ساتھ ویکٹوریل ریپریزنٹیشن اگر آپ لوگ ایٹا اور انٹری ٹیسٹ ایمڈی کیٹ یا ای کیٹ وغیرہ دے رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ لیکچر بہت ہی امپورٹن ہونے والا ہے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹن بات اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس جو عام طور پر ہم فارمولاس کو ڈسکس کرتے ہیں ان کی ویکٹوریل ریپریزنٹیشن جو ہوتی ہے وہ عام ریپریزنٹیشن سے ڈیفرینڈ ہوتی ہے سب سے پہلے ویکٹوریل ریپریزنٹیشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک ویکٹر کو لکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک ویکٹر جب ہو تو وہ برابر ہوتا ہے ماتھیمیٹیکلی ویکٹر کا مگنیچوڈ اور اس کا یونٹ ویکٹر یعنی ڈیریکشنل ویکٹر اس کو عام طور پر یونٹ ویکٹر کو یہ بھی ساتھ میں بتا دوں کہ یونٹ ویکٹر کو ہم آئی جے اور ک یعنی آئی فار ایکس ڈیریکشن کنونشنل ہی ہے ضروری نہیں ہے لیکن کنونشنل ہی ہم آئی جے ک اور جے جو ہے وہ وائی ڈیریکشن کے لیے اور ک جو ہے وہ زی ڈیریکشن کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس جب ہم ایک ویکٹر کو یعنی ایک یونٹ ویکٹر کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی ایک ویکٹر کو جب مگنیچوڈ کے اوپر ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ یونٹ ویکٹر کے برابر آتا ہے اگر فرض کریں ہمارے پاس ایک ویکٹر آر ہے تو اس کو ہم آر مگنیچوڈ انٹو آر یونٹ ویکٹر تو یہ آر یونٹ ویکٹر برابر ہوگا آر کے اب ہمارا آج کا ٹاپک ہے ویکٹوریل ریپریزنٹیشن آف ڈیفرینٹ فیزیکل پوانٹیٹیز یا ڈیفرینٹ فیزیکل فارمولا ڈیفرینٹ فارمولا جائے فرض کرتے ہیں ہمارے پاس ایک فارمولا ہے سینٹریپیٹل فورس کا سینٹریپیٹل فورس اب جیسے کیا سٹوڈنٹ جانتے ہیں اور آپ کے لحاظ سے اگر آپ یہ آفشن کلک کریں گے تو شاید ٹھیک بھی ہو آپ کے لحاظ سے لیکن جو سوال اگر آپ سے کیا گیا ہو اس کے لحاظ سے وہ غلط ہوگا تو سینٹریپیٹل فورس عام طور پر جتنے بھی ہمارے بک میں فارمولا گیون ہیں ان میں تقریبا فارمولا ہمارے پاس ان کی ڈیریکشن نہیں ہوتی وہ مینگنیٹیوڈ ہوتے ہیں تو سینٹریپیٹل فورس کو اگر میں ان ٹرمز آف ویکٹر لکھوں گا تو یہ میرے پاس مائنس ایم وی سکوئر بائی آر انٹو یونٹ ویکٹر اس فورس کی دیریکشن ہمیں یہ یونٹ ویکٹر بتائے گا اب اگر کل کو آپ سے کوئی پوچھ لے کہ اس سینٹریپیٹل فورس کی ویکٹوریل ریپریزنٹیشن کیا ہے تو پھر آپ نے کورس میں اتنی ڈیٹیل سے اس چیز کو نہیں پڑھا ہوتا تو لہٰذا آپ کو اگر وہ آپشن میں لیٹسی یہ دے دے تو آپ اسی پر ٹک کر دیں گے کیونکہ آپ نے تو بک میں یہی پڑھا ہے لیکن اس کی ویکٹوریل ریپریزنٹیشن ڈیفرنٹ ہے ابھی ہم نے بات کیے کہ ویکٹر جو ہے یونٹ ویکٹر وہ برابر ہے ویکٹر ڈیوائیڈ بائی اٹس میکویچیوٹ تو پھر ہمارے پاس یہ سینٹریپیٹل فورس کا جو فیرمیلہ ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کی ویکٹوریل ریپریزنٹیشن آر اس کی جگہ آ جائے گا آر ویکٹر ڈیوائیڈ بائی آر تو اس کی ویکٹوریل ریپریزنٹیشن ایم وی سکوئر بائی آر سکوئر انٹو ویکٹر تو سٹوڈنٹس یاد رکھیں کہ یہ اس کے ساتھ اس کی جو ہے ویکٹوریل تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ویکٹوریل ریپریزنٹیشن ہماری آم ریپریزنٹیشن سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے فرض کریں الیکٹرک فیل بیٹوین ٹو پلیٹس دو پلیٹس کے درمیان میں اگر دو ڈیفرنٹ چارجز کی پلیٹس ہیں تو ان کے درمیان میں کسی بھی جگہ پہ جو ہمارے پاس الیکٹرک فیل کی ویلیو ہے وہ ہوتی ہے سرفیس چار دنسٹی ڈیوائیڈڈ بائی ایف سائل نوٹ اور دس یونٹ ویکٹر ویل آئیڈنٹیفائی دیاریکشن آف الیکٹرک فیل اب اگر کوئی آپ سے کہہ دیئے کہ ویکٹوریل ریپریزنٹیشن آف آف دس فیل یہ آپ سے کہا جائے کہ دو پلیٹس کے درمیان میں تو آپ کے ذہن میں تو دو پلیٹس کے درمیان میں جو الیکٹرک فیل ہے وہ ہے سگمہ ڈیوائیڈ بائی ای نوٹ انٹو یونٹ ویکٹر تو آپ اس کو کلک کریں گے لیکن اس کی اس کی میکنشوٹ کی تو فارمولا ریپریزنٹیشن یہی ہے لیکن اس کی ویکٹوریل ریپریزنٹیشن ڈیفرین ہوگی ہوگی سگمہ ڈیوائیڈ بائی ای نوٹ اس کی جگہ آپ کے پاس آجائے گا آر یونٹ ویکٹر بائی آر تو یہ آجائے گا آر ای نوٹ and this is vector تو students جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی بکس میں جو value پڑ چکے ہیں اس سے یہ vectorial representation different آ رہی ہے یا اگر ہم potential کی بات کریں electric potential کی وہ ہے v equal to k q اور r this is representation of electric potential we have seen in the text لیکن اس کی جو vectorial representation ہے کیونکہ بہت سے students نے رٹا لگایا ہوتا ہے لہٰذا دیکھ لیں کہ آپ لوگ یہ r تو اس کی vectorial representation میں یہ r square ہوگا اور یہاں پر vector ہوگا ٹھیک ہے تو students جیسا کہ آپ نے تین فارمولاز میں دیکھ لیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فارمولاز ہیں آپ فرض کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے تو electric force charges کے درمیان میں جو electric force ہے اس کا فارمولا ہے f equal to k q1 q2 divided by r square تو اس کی جو vectorial representation ہوگی q1 q2 divided by یہ r cube ہو جائے گا اور اتر تو یہ اس کی اب بہت ساری چیزوں کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو اس کا فارمولا پتا ہو تو vectorial representation بہت آسان ہو جاتی ہے لہٰذا آپ کے ذہن میں اب انشاءاللہ آ گیا ہوگا کہ vectorial representation سے کیا مراد ہے تو یاد اچھے students کہ vectorial representation is different from the normal representation we use in the text تو انشاءاللہ آپ لوگ محنت کریں انشاءاللہ اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے text کے ساتھ میں حاضر ہوں گا میرے چینل کو اگر آپ کو اچھی لگ رہے ہیں یہ ویڈیو تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ